اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی ٹوائلیٹ میں ٹھوکنا بہت ہی ضروری اور یہ اہم معلومات ہے درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام مسلمان کو چاہیے کہ وہ ٹوائلیٹ میں نہ تھوکے اور کہیں بھی گندی جگہ پر نہیں تھوکنا چاہیے اس لیے کہ مسلمان کا تھوک پاک ہوتا ہے اور ٹوائلیٹ ناپاک ہے تو لہٰذا اس میں نہیں تھوکنا چاہیے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیباروں پر دروازے پر تھوکتے ہیں تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے ٹوائلیٹ میں تھوکنا شریعت کے حساب سے ناجائز و حرام تو نہیں ہے لیکن شریعت کے حساب سے ناپسندیدہ ضرور ہے کہ مسلمان کا تھوک پاک ہوتا ہے اور آپ اس کو گندی جگہ پر ڈال رہے ہیں تو لیٹرین میں یعنی کہ ٹوائلیٹ میں تھوکنی کی آپ عادت سے بلکل باز آ جائیں بزرگوں کے حساب سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ لیٹرین میں تھوکنے کے عادی ہوتے ہیں لیٹرین کرتے ہوئے ٹوائلیٹ کرتے ہوئے ان کو بار بار تھوک آتا ہے اور وہ اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں تو بلا ضرورت ٹوائلیٹ کرتے ہوئے یا ٹوائلیٹ میں تھوکنے سے بھولنے کی بیماری یعنی کی نسیان پیدا ہو سکتا ہے تو اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس سے بھی بچیں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ٹوائلیٹ میں تھوکنے کی اپنی عادت بنا لیتے ہیں بغیر ضرورت تھوکتے ہیں تو بلا ضرورت کے ٹوائلیٹ کرتے ہوئے یا ٹوائلیٹ میں تھوکنا اس سے نسیان بھی ہو سکتا ہے تو آپ حضرات اس بات پر خاص دھیان دیں اور ٹوائلیٹ میں تھوکنے کی جو آپ کی عادت ہے آپ اس کو بالکل ختم کریں السلام علیکم ورحمت اللہ